یہ دیکھو اس کے کام لیکن کوئی بات نہیں ماشاءاللہ جینی کی بڑی زبردستی ڈائٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام علیکل دوستو ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیرہ حافظ سے ہوں گے اور میرے ویلاؤز انجوائے جا رہے ہوں گے ارلی مارننگ روز کی طرح جینی کو واگ کروا رہے ہیں اس ایرے میں گھوم رہی ہے پھر رہی ہے تھوڑی سی جو ہے پریشانی والی بات یہ ہے کہ ویسے یہ ہر دوسرے دن جو ہے پوٹی کر رہی تھی آج جو ہے نا چھوٹا دن سٹارٹ ہو گیا جب سے ہم نے اس کو بیف سٹارٹ کیا یہ ابھی تک پوٹی اس نے نہیں کی ہم اسی انتظار میں ہے کہ یہ پوٹی کرے جس سے آئیڈیا ہو جائے کہ اس کا میدہ جو ہے نا بیف کو جو ہے عظم کرنا سٹارٹ کر دی ہے اس کے میدے نے اور پھر اس کی ڈائیٹ میں تھوڑی بہت تفضیلیاں کرنی ہیں وہ بھی کریں تاکہ جو ہے نا جس سے اس کے کیلشیم کی کمی پوری ہو اس کی باڈی مضبوط ہو اس کے جو ہے ہڈیاں مضبوط ہو اور یہ ڈے بے ڈے گروت کرے اور یہ ایک اچھی اور سوپر ٹیم لائنس بنی تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ کرے یہ پوٹی کر دے کیونکہ پوٹی سے ہی آئیڈیا ہوگا کہ جو ہے اس کا میدہ اچھا رننگ کر رہا ہے یا ہیٹ کر گیا ہے یا سلو ہو گیا یا جو بھی فالٹ ہے میدے کے اندر جس طرح کبھی کوئی چھوٹا یا بڑا مسئلہ ہے وہ جو ہے ویسے تو الحمدللہ ہیلٹ ٹھیک ہے کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے بھاگ رہی ہے دوڑ رہی ہے ڈائیٹ کو اچھے سے کھا رہی ہے اور جو ہے بعد میں اس کا چار پانچ گھنٹے بعد پیٹ بھی اس کا بلکل نارمل ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ ڈائیٹ اس کو اچھے سے حضم بھی ہو رہی ہے بس ابھی تک اس نے پوٹی نہیں کی دیکھتے ہیں کل بھی انتظار کیا پرسوں بھی کیا اور آج بھی اسی انتظار میں ہے کہ دن میں کر لے اور اس کو زیادہ دیر واق بھی کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا اوپن ایریے میں گھومے پھرے تو یہ اچھے سے جو ہے نا اپنی واق کرے اور واق کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے حضمت ہوتا ہی ہے تو یہ پوٹی کرے تاکہ ہم لوگ ریلیکس ہوں اور یہ دیکھیں باقی یہ بلکل ٹھیک ہے دیکھیں پیٹ بھی اس کا بلکل نارمل ہوا ہے ابھی اس کو اس کی مورننگ والی ڈائیٹ نہیں دی تو اب جیسے اس کی واق کمپلیٹ ہو جائے گی اس کو اندر لے جائیں گے اور پھر اس کو جو ہے نا اس کی ڈائیٹ دیں گے اور پھر سارا ویلاغ جو بھی ڈیٹیل ہے آج کیوں ساری آپ سے شیئر کریں یہ دیکھیں یہ بیٹھی ہوئی ہے ادھر یہ دیکھیں یہ سامنے دو ٹیل نظر آ رہی ہے اس کی یہ فیس ٹھنڈا ایریہ ہے نا ادھر پانی وغیرہ لگا مٹی نرم ہے تو اس لیے ٹھنڈے ایریہ میں بیٹھ ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جس کی ڈائیٹ کا ٹائم ہو گیا اور سلیم بھائی اس کو ڈائیٹ دیتے ہیں دیکھیں کیسے سلیم بھائی کے پاس آ کے بیٹھی ہوئی ہے اور شرارتیں کر رہی ہے اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ سلیم بھائی مجھے ڈائیٹ دو اب یہ میری طرف آ گئی ہے نا اب سلیم بھائی دے گا ڈائیٹ چل دو پیٹھی رہے سلیم بھائی کے پاس سلیم بھائی سلیم بھائی سلیم بھائی دے گا ڈائیٹ تو یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ جینی کی بڑی زبردستی ڈائیٹ آپ دیکھ رہے ہیں چکن اور بیف مکس ہے اب جو ہے جینی کے جو ہے پلینگ ایریے کی طرف جا رہے ہیں وہ ڈائیٹ دیتے ہیں اس کو یہ سلیم بھائی میرے ساتھ ہیں سلیم بھائی خیال سے کھولنا یہ باہر نہ آج ہے اب میں اندر جاتا ہوں کیا پکڑ لو اس کو پکڑ لو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھیں جی اب ماشاء اللہ پوٹی نہیں کی اس نے لیکن ڈائیٹ تو اس کی جو شیڈول کے مطابق ہے وہ تو اس کو دینی ہے نا یہ دیکھیں اس کی شیڈول کے مطابق اس کو ڈائیٹ دے رہے ہیں تاکہ یہ اپنی جو ہے ڈائیٹ کو کھائے بس اب صرف ایک چھوٹی سی پریشانی وہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی بتایا ہے کہ بس یہ پوٹی کر دے اور ہم منٹلی طور پر ذرا ریلیکس ہو جائیں کہ میدہ اس کا ٹھیک کام کر رہا ہے پھر انشاءاللہ اس کی جو ہے ڈائیٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کریں گے وہ بھی ڈے بائے ڈے آپ کو بتائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 یہ دیکھیں جی کھا رہی ہے اپنے ڈائیٹ یہ دیکھیں اب ذرا اس کو موٹا کیمہ بنا کر دیکھتا ہوں کیونکہ بڑی ہو گئی ہے تو اس لیے اس کی ڈائیٹ میں جو ہے نا ہم نے باری کیمے کو موٹا کیمے پر شفٹ کر دیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کھا رہی ہے مزے سے برطن بلکل صاف کر دیا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک ہی بار میں جو ہے نا جینی نے اپنی ڈائیٹ کو کھایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے شیڈول کے مطابق اس کو صحیح ڈائیٹ دے رہے ہیں جتنی ڈائیٹ اس کو ریکوائر ہے اتنی ہی ڈائیٹ اس کو دے رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی دفعہ میں جو ہے اپنی ڈائیٹ کو کھا جاتی ہے ریشٹ نہیں کرتی بیچ میں ادھر ادھر نہیں دیکھتی اور پروپر جو ہے سڑے چار سو گرام کیمہ جس میں بیف بھی شامل ہے اور چکن بھی شامل فوراں ہی وہ کھا جاتی ہے تو سارے جانوروں کو اچھے سے کلوز کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی آج ہم نے سوچا فرائیڈے کا دین ہے سب جانوروں کو نیلا دیں اس سے یہ ہے کہ ان کی باڈی کی ہیٹ بھی نکل جائے گی سب سے بڑا فائدہ اور دوسرا ذرا یہ آپ کو پتا ہے جسم سے مٹی وغیرہ نکل جاتی ہے باڈی ذرا نارمل ہو جاتی ہے یہ دیکھ لیں ان کے نرہ میری آس پہ بھی پانی لگ کو یہ یاد کریں یہ دیکھیں یہ اچھے سے ہر جانور کو میں نے کہا ہز نے یہ دیکھیں تیل کے اوپر یہ تیل کا پھول یہ دیکھیں تاکہ جو ہے نا جسم کے ہر نو یہ دیکھ وائی PREFA لیکن کوئی بات نہیں یہ وہ کومن والی فیمیل وہ بیٹھی ہوئی ہے اس کو بھی نلا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سوزی بیٹھی ہوئی ہے یہ دونوں تو مزے سے ناتی ہیں اور اپنی مرضی سے ناتی ہیں وہ تھوڑی سی تنگ ہوتی ہے لیکن اس کو بھی نلا دیتے ہیں کیونکہ گوشت کھا کھا کے ان کی بوڈی بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوئی بھی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تینوں فیمیلز اندر ہیں یہ دیکھیں سوزی یہ بیلا اور اس سے کمرہ بھی صاف ہو جائے گا کمرے کا فرش مٹی وغیرہ صاف ہو جائے گا اور جانور بھی نہا لیں گے تو ہم نے سوچا کہ آج جو ہے نا سارے جانوروں کو اچھے سے نیلاد ہیں یہ دیکھیں کیسے مزے سے نا آ رہی ہے سینے پہ بھی اس کے لگا دیں ذرا پانی یہ دیکھا جسم کے ہر حصے پہ جو ہے نا میری آج پہ یہ دیکھیں اور دیکھیں کیسے مزے سے کھڑی بھی نہا رہی ہے اس کو بھی نہاتے ہوئے کیونکہ تازہ پانی ہے موٹر چل رہی ہے تھنڈا پانی ہے تازہ جس کو فریش پانی بھی اس لیے مزے سے کھڑے ہو کے نہا رہی ہے یہ دیکھیں اس کو خود کو بھی مزا آ رہی ہے یہ دیکھیں کومنواری فیمیلز یہ تھوڑا سا ڈرتی ہے کیونکہ عادت نہیں ہے نا لیکن لیکن انشاءاللہ اس کی بھی عادت بنا دیں گے یہ سوڑی یہ بھی مزے سے نہاتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیسے مزے سے نہا رہی ہے یہ دیکھیں بلکل سٹیل ہو کے کڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مزا آ رہا نا اصل میں بچپن سے ان کی عادت بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں فارم کی ساری روٹین سے ایزی ہو گئے ہیں تو پول میں ذرا مٹی وغیرہ اور آپ کو پتہ ہے درخت وغیرہ ہیں تو یہاں پتے وغیرہ آ گئے تھے تو یہ دیکھیں جمعہ کا دن ہے نا تو بلی بھائی نے کہا جہاں فارم کی ہر چیز اپنی جگہ بہترین ہے خوبصورت ہے تو یہ پول بھی اپنی جگہ ساف سترہ ہونا چاہیے تو بلی بھائی نے یہ دیکھیں اب پائی چلایا اب تازہ پانی اور یہ دیکھیں کتنی نفاست اور کتنی محنت کے ساتھ اچھے سے صفائی کر رہے ہیں اور یہ پتے دیکھیں یہاں سے اس طرف جائیں گے اور اس طرف آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا موٹر چلا کے یہ جو مٹی والا پانی ہے اور یہ جو پتے ہیں یہ باہر نکال دیں گے اور پول بلکل ساف سترہ ہو جائے گا اور آپ کو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ ساف ستری چیز ہونا تو فارم پہ بیٹھنے کا مزہ بھی آتا ہے دل بھی کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے میلی چیز مٹی والی چیز یا پتے ڈسٹ یہ چیزیں ہونا کسی بھی چیز کے حوالے سے تو پھر وہ بری لگتی ہیں دل بھی نہیں لگتا اور بعض وقت کبھی کبھی گیسٹ آ جاتے ہیں تو ان کو بھی برا فیل ہوتا ہے بعض وقت فیملی آ جاتی ہے تو ان کو بھی اس لیے ہر چیز کو چاہے پول ہے چاہے جانوروں کے حوالے سے کام ہے چاہے گھانس ہے چاہے فارم سے باہر کا بھی کوئی کام ہے ہر چیز ساف ستری ہی اچھی لگتی ہے اور آپ سب دوست اس بات کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب کم سے کم ایک گھنٹہ لگے گا بلی بھائی کو اور جو ہے نا ایک گھنٹے کا کام ای تنک ہاں ایک گھنٹہ لگ جائے گا ایک گھنٹے کا کام کرنے کے بعد پھر بلی بھائی اس کام سے ہی ہوں گے اور پھر باقی جو بلی بھائی کے ذمہ جو جو بھی کام ہیں گھانس کی کٹنگ ہے فارم کے اندر کے کام ہیں فرائیڈے ہوتی ہے نا تو پھر ہر چیز کو دے ایک دفعہ دوبارہ نظر مارنی پڑتی ہے تو وہ سارے کام جو ہے نا بلی بھائی اس کے ختم ہونے کے بعد کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے کوئی اچھے سے نحلا دیا یہ دیکھیں وہ سامنے بیلا بھی بیٹھی ہوئی ہے ویٹ میں اور سوزی بھی لیکن ان کو ابھی جو ہے نا روم کے اندر ہی اس لیے رکھا گا ہے کہ جو ہے نا ان کی باڈی خوشک ہو جائے کیونکہ ابھی ان کو کچھے کی طرف نکال لیا تو انہوں نے پھر دوبارہ سے میلا ہو جانا ہے تو جب ان کی باڈی خوشک ہو جائے گی بال خوشک ہو جائیں گے تو پھر ان کو جو ہے نا پھر ان کو باہر کے بیلا کو پچھے والی کیلری میں کر دیں گے اور جو ہے اس کو سوزی کو فرنٹ والی کیلری میں کر دیں گے اور دوسرا یہ دیکھیں جی فارم کی گھانس کافی زیادہ بڑھ گئی تھی یہ دیکھیں یہ بلی بھائی یہاں بیٹھے کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ فارم یہ دیکھیں جہاں سے یہ گھانس دیکھیں گھانس کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بڑی بھی گھانس آپ کو پتہ بوری لگتی ہے تو اس لیے جو ہے نا یہ یہ آپ کو پتہ ہر چیز کی منٹرنس رکھنی پڑتی ہے گھانس کی بھی جانوروں کی بھی تو اب جو ہے یہ کام سے ایزی ہو جائیں گے تو بلی بھائی بھی ایزی ہو جائیں گے اور ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں گے تو دوستو اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کے ویلوگ کا اینڈ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی میرا چینل لائک شیئر سسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دوبازیہ کریں اور دوسرا آپ کو بتاتے چلیں یہ دیکھیں یہ بیٹھی ہوئی ہے جینی جینی کو جو ہے اس ایریے میں تھوڑ دیر کے لیے رکھا بتا کے کھلا ایریے یہاں بیٹھی رہے اس کے بعد اس کو ملک والی ڈائٹ دے کے پھر اس کو دعا جو ہے نا اس کے کیج میں شفٹ کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا پھر ایک ہی دفعہ بند ہو جائے پھر اس کا آدھے گھنٹے بعد اس کا پانی بھی رکھ دیں گے اور جو ہے آج کی ساری روٹین کو کلوز اپ کر دیں گے اوکے اللہ حافظ